بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہٹ سٹوری کے ذریعے ہم کرپ ٹولے کو بے نکاب کرتے چلے جا رہے ہیں کئی کرپ ٹولوں کو ہم نے بے نکاب کیا ہے کسی کے خلاف ایف آئیے نے ایکشن لیا ہے کسی کے خلاف نیب نے ایکشن لیا ہے اور کسی کے خلاف ظلی انتظامیہ نے ایکشن لیا ہے اور ناظرین یہ کہانی ہے اسلامباد کوپریٹیو ہوسنگ سوائٹی کی جو بہت بڑی ایک کرپشن کی داستان اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں یہ اتنی بڑی واردات ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ اسلامباد کوپریٹیو ہوسنگ سوائٹی صرف اسلامباد میں ریجسٹرڈ ہے اور اس حوالے سے ڈپٹک مشنر اسلامباد جناب حمزہ شفقاد کو بازابطہ طور پر تحریری ایک درخواہ دے دی گئی ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ نیب نے بھی اس سلسلے میں سرکر ریجسٹر آفز کو خط لکھا تھا اور نیب نے ذاتی طور پہ اسلامباد کوپریٹیو ہوسنگ سوائٹی کے صدر سردار رفیق کو بھی خط لکھا لیکن سردار رفیق نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا بلکہ سردار رفیق اپنے ذاتی محفلوں میں ذاتی دوستوں کو یہ کہتے ہیں کہ نیب میری ملکی میں ہے اسسسٹنٹ ڈریکٹر سیماب جو ہے نیب کی طرف سے انہوں نے یہ خط لکھا تھا چونکہ سرکر ریجسٹر آفز کی طرف سے تاخیر ہوئی لیکن جو ذاتی طور پہ اس کو خط لکھا گیا سردار رفیق کو اس نے جانبوجھ کے جواب نہیں دیا اور اسلامباد کی زلی انتظامیاں لپٹی کمیشنر حمزہ شفقات کو بھی اندھیرے میں رکھا ایک درخواست کے ذریعے تمام صورتحال کلیر کر دی گئی ہے کہ یہ دونوں میدی شاکر اور جو سیکٹری ہیں اور صدر سردار رفیق دونوں مل کر اس حسنگ سوسائیٹی کو لوٹ رہے ہیں اور طریقہ واردات یہ ہے کہ سوسائیٹی کو ریجسٹر کروایا اسلامباد میں اور اس کی زمین لی گئی تحصیل فتح جانگ کے موزہ بنگو میں اور پھر اس کا باقی ریکارڈ رکھا گیا زلہ اٹک میں تحصیل بنگو میں زمین اس لیے لی گئی کہ اسلامباد کی زلی انتظامیاں اور کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ اس کو چیک کی نہ کر سکے وہاں جائی نہ سکے اور یہی وجہ تھی کہ بنگو میں زمین لے کے دوسرا فائدہ یہ اٹھایا گیا کہ وہاں پہ زلی انتظامیاں اسلامباد بھی نہ جا سکے چونکہ آئی روز اسلامباد میں زلی انتظامیاں اور پنڈی میں آر ڈی اے کی طرف سے چھاپیں مارے جا رہے ہیں ایسے دو نمبر لوگوں کو سیل کیا جا رہے ہیں دو نمبر ہوسنگ سوسائیٹیاں سیل ہو رہی ہیں لیکن یہ سوسائیٹی اس لیے چھپی ہوئی ہے چونکہ یہ اسلامباد سے پینتیس کلومیٹر دور ہے یہ جنگلات میں گری ہوئی یہ کیسی ہوسنگ سوسائیٹی ہے جس کے اپنے پاس زمین چند سو کنال ہے لیکن کموں بے ستر اسی ہزار کے قریب یہ انہوں نے پلاڈ پیچ دیا ہے عوام کے اربور پہاں لوٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں کہ عوام کے ساتھ جو ہاتھ ہوا سو ہوا یہ دھوکہ زلی انتظامیاں اسلامباد کے ساتھ ہوا یہ دھوکہ فتح جان کی زلی انتظامیاں کے ساتھ ہوا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فتح جان کی جو زلی انتظامیاں ہے اس کربٹولے نے فتح جان کی زلی انتظامیاں کو ساتھ ملا کری یہ سارا مال لوٹا اور پھر جو لوگ زلی انتظامیاں کے زلاتک میں بیٹھے ہوئے ہیں جو پنجاب حکومت سے جن کا تعلق ہے وہ بھی اس کربٹولے سے ملے ہوئے ہیں حیرت کی بات دیکھیں کہ نیب نے ان دونوں کو دونوں کو دو نوٹس بیجے لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے بلکہ پلاٹ پہ پلاٹ بیچتے گئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوسائٹیاں پلاٹ بیچتی ہیں یہ دو بندے جو ہیں جس کا نام سردار رفیق اور اس کا ساتھی جو ہے مہدی شاکر یہ پورے پورے بلاک بیچتے ہیں اور ناظرین دیکھیں کہ یہ سوسائٹی کا واردہ دیکھیں کہ اے سے لے کر او تک پلاٹ بنائے گئے ہیں اور ہر بلاک کے نیچے مسال کے طور پر اے بلاک ہے اس کے نیچے چار اے ون اے ٹو اے تھری اے فور اسی طریقے سے بی ہے بی ون بی ٹو بی تھری بی فور تقریباً کم ہوں بیش انہوں نے پچاس ہزار پلاٹ بنانے کا ایک ڈھونگ رچایا ہے جبکہ وہاں پہ ٹوٹل ان کی زمین جو ہے چھ ساس سو کنال ہے ایک روڈ انہوں نے وہاں پہ بنایا ہے ایک مسجد بنائی ہے یعنی خانہ خدا کو بنا کر ادھر بھی انہوں نے فراد کیا ہے وہاں پہ اور چند خود ہی اپنے گھر بنا کے وہاں پہ یہ شو کیا جا رہا ہے وہ جنگلات میں زمین ہے کہ یہ شو کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ عبادی عباد ہونا شروع ہوگی ہے وہاں پہ لوگ رہنا شروع ہوگئے ہیں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں یہ فرادی ہیں نیب کو جواب نہیں دے رہے اور دوسری طرف ایف وی اے نے انہوں نے جواب پوچھا تو یہ کہتے ہیں ہم نے ایف وی اے کے ساتھ معاملہ کر لیا ہے ایف وی اے کو راضی کر لیا ہے اب ایف وی اے والے خود ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ راضی ہوئے ہیں یا ان کے انکوئری جاری ہے اور جہاں تک نیب کا معاملہ ہے اس معاملے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جانے اور نیب جانے اور دوسرا ان کا فرانٹ مین جس کو انہوں نے مارکٹنگ کی ذمہ داری دی ہے اس کا نام ہے محمد منیر اختر اور اس کی کمپنی کا نام ہے لینڈ سٹاک مارکٹنگ نہ یہ کوپریٹیو کا دھندہ کرنے والے نہ یہ مارکٹنگ کر سکتے ہیں اور نہ یہ بکنگ کر سکتے ہیں لیکن منیر اختر نے ان کی ایک لاکھ کے قریب فائلیں بھیج دی اور پھر آگے دیکھیں ایف بی آر سے جب ہم نے معلوم کیا کہ اسلامباد کو اپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے بارہ بلاک بنائے ہیں تو انہوں نے ٹیکس کتنا دیا ہے زیرو ایف بی آر والوں کی بھی آنکھوں میں انہوں نے دھول جونگ دیا اب دیکھیں اس سے بڑا فراد کیا ہوگا کہ ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی جو صرف جس کی فائل اسلامباد کی زلی انتظامیہ کے پاس ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے اور گرانڈ پہ بھی کچھ نہیں ہے عوام کو لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اب کون ان پہ ہاتھ ڈالے گا جناب حمزہ شفقات نے یقین دانی کرائی ہے کہ یہ دو کا ٹولہ اور ان کے ساتھ منیر اختر انشاءاللہ قانون کے شکنجے میں آئیں گے اور ہم ان کی پوری انکواری کر کے نیت کو دیں گے کہ انہوں نے کتنا عوام کا مال لوٹا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے اس بات کے بھی یقین دانی کروائی ہے کہ یہ بھاگ نہیں سکتے کیونکہ یہ خفیہ خفیہ ویزے لگوا رہے تھے رفیق اور مہدی شاکر دونوں ملک سے بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے انہوں نے بلیو ایریا کے جس ایجنٹ کو اپنے پاسپورٹ دیئے تھے ویزے لگنے کے لیے اس کا رکار بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے چونکہ گراؤنڈ پہ کچھ ہے ہی نہیں سب کچھ فیک تھا سب کچھ جھوٹ تھا اور انشاءاللہ رزیز آپ دیکھیں گے کہ ان کو شوکاز نوٹس بھی ہوگا ان کو نیب بھی پکڑے گی ان کے پیچھے ایف آئیے بھی آئے گی لیکن پہلے نیب آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب نے ان کو دو نوٹس بھی دے دونوں کے لیے نے جواب نہیں دیے اور یہ کہتے ہیں نیب کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو گیا لیکن زلی انتظام یہ اسلامباد نے اب ان کے خلاف لٹ اٹھا لیا ہے اور ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور ان کا نام آپ جلد دیکھیں گے کہ ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی آ گیا ہے تو ناظرین ہٹ سٹوری کا کام ہے کہ اس مافیا کے خلاف لٹتے رہیں یہ ہماری جنگ جاری ہے جاری رہے گی انشاءاللہ العزیز ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے اڈیالہ جیل تک پہنچائیں گے اور آپ جلد دیکھیں گے کہ اڈیالہ جیل میں ان کے ملاقاتیوں کی تعداد زیادہ تر پراپرٹی ڈیلروں کی ہوگی اور منیر اختر بھی ان کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جلد ہی آپ کو جیل میں نظر آئے گا اور منیر اختر بھی جلد جلد آپ کو ان کے ساتھ جیل میں نظر آئے گا چونکہ انہوں نے عوام کا پیسہ لٹا ہے گورے نے یہ قانون بنایا تھا کوپریٹیو لا جو ہے یہ گورے کا ہے ان کا مقصد تھا کہ بامی تاون کے ساتھ بینک بنائے جائیں بامی تاون کے ساتھ ہاؤسن سسیٹیاں بنائے جائیں ناظرین آپ کیوں بولتے ہیں بینک کوپریٹیو بنائے گئے عوام کے ساتھ دھوکہ ہو گیا یہ سسیٹیاں کوپریٹیو بنائے گئیں عوام کے ساتھ دھوکہ ہو گیا سردار رفیق جیسے لوگوں نے آپ یہ دیکھیں یہ لکھا پڑا نہیں ہے کچھ پڑا نہیں ہے عوام پر جاہل آدمی ہے عوام کو دھوک لگا گیا اربوں روپے کا منی لینڈرنگ میں یہ شخص ملوث ہے انشاءاللہ لعزیز آپ دیکھیں گے کہ نیب اس کا کچھا چھٹا کھول کے عوام کو دکھائے گی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے اور اس کو یہ بہت زہم ہے کہ میں نے زیادہ تر پلارٹ اور فائلیں جو ہیں پلارٹ نہیں ہیں کہ میں نے زیادہ تر فائلیں ایسے لوگوں کو دی ہیں جو ریٹائر ہیں جو ریٹائر بیوروکریٹ ہیں اور دوسرے بڑے داروں سے ریٹائر ہیں لیکن میں ان کو بتا دوں کہ جب تک بیوروکریٹ اپنی کرسی پہ ہوتے ہیں اس وقت تک ان کی طاقت ہوتی ہے اور جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کی ساری ظاہر ختم ہو جاتی ہے رفیق صاحب اس لیے سوچیں عوام کا پیسہ واپس کریں اس لوٹ مار کو چھوڑے کتنا پیسہ کہاں لے کے جائیں گے آپ اربو روپے آپ نے لوٹ لیا قوم کا انشاءاللہ رزیز اب آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس سوسائٹی کا یہ صدر کیسے بنا اس سے پہلے یہ کہاں تھا مہدی شاکر کہاں تھا مہدی شاکر نے اپنے گوہ میں کتنا بڑا جو فام آوز بنایا ہے جانوروں کو رکھنے کے لیے موویشیوں کو رکھنے کے لیے اور یہ جو شخص جس کا نام ہے سردار رفیق اس نے یہاں سے مال لوٹ کے گوادر میں کتنا انویسٹ کیا ہے چینہ میں کتنا انویسٹ کیا ہے اللہ حافظ